آپ نے کولم لکھنا بھی شروع کر لیا تو یہ کیا موٹیویشن تھی کولم لکھنے کی کچھے کولم نگار بن گئے تو کیسے یہ سفر ہوا لیکن اگر ایمانگ سیڈ دیکھ کہ جنیٹیکلی ابا جان کے جینز تو تھے اور وہ مجھے اپنی حیات میں یہ کہا کرتے تھے چونکہ میں نے ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا کارنما انجام دیا تھا پورے میڈل سکول کو جہاں ہم پیدل سات کلومیٹر جاتے تھے آپ کو پتا ہے اس زمانے بزمی عدب کی کلاس جبراہ سے بڑی لازمی تھی اور وہ ہمارے لئے بڑی فیوریٹ ہوتے تھے اس میں پھیڑی نہیں لگتی تھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے اسمبلی میں شروع ہو جاتا تھا کام اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسمبلی سے چھوٹی ہو جائے اور وہ اقبالیات اور بیعت بازی اور شہر و شہری نات کا مقابلہ اس نے کر رہا شہر و شہری وہ ساری چیزیں تو ہم سب کا فیوریٹ دن ہوتا تھا جمعہ کی چھوٹی ہوتی تھی تو وہ بیعت بازی میں ایسا تھا ہماری میڈل سکول کی تقسیم اس طرح کسی کے آٹھویں اور پانچویں دو سینئر کلاس کا ایک ٹیم ہوتی تھی اور باقی ساری چھوٹی کلاسیں وہ ٹیم بھی ہوتی تھے ان کاپس میں بیعت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا اب اببا جان چونکہ خود شہر و شہری سے مصنف بھی تھے اردو پرشین ان کا سبجیک تھا نبل ماسٹر پروفیسر تھے تو ان کے ظاہرے ہمارے گھر میں شہر و شہری کی کتابیں عدب پہ بہت سار کلیات ساگر دیوانے گالے علماء اکبال کی کئی کتابیں وہ عام طور پر گھر میں پائی جاتی تھی تو میں پڑھتا رہتا ہوں چوکیا اور شہر اور کٹیشن یہ مجھے ایسا ہی یاد ہوتی تھے کہ ایک دفعہ دیکھ رہے ہوتے اور وہ پھر آپ کے فیوریٹ شیئر بھی سنیں گے تو وہ شیئر و شہری میں میں کھڑا ہو جاتا تھا اپنی ٹیم کی طرف اور میں پھر کھڑا ہی رہتا تھا ادھر سے بدل جاتے تھے میں کھڑا ہی رہتا تھا انٹل کہ آئی وز میڈ ٹو سیٹ کہ یار کسی اور نہیں بولا گیا اور مخالف ٹیم بھی اتراز گئے تھا کہ بھئی آیا کی تماشی ہے ہور بھی تھا تو وہ پھر ہم اکثر جاتے تھے بلکہ ہماری سینئر ٹیم جیتا تھا تو استادوں کا پھر آپس میں مقابل ہوتا تھا تو انہوں نے بیٹ این کے استادوں نے تانہ دیا ہمارے انچارڈ آرکھ شاہ صاحب سے کہ یار آپ کے بعد تو سارے سینئر وہ بچے ہیں تو آپ نے تو جیت رہی ہوتا ہے تو انہوں نے غصے میں پانچویں جماعت بھی ان کو دے پیچھے ہم صرف آٹھویں دائیں اچھا تو ہم پھر جیت گئے اکیلی جماعت ہونے کے باوری تو جب وہ جیتے تو اب وہ بھی ہار ماننے والے نہیں تھے بیٹ پارٹی تو استاد صاحب نے افضل صاحب تھے اردو کے اس طرف بڑے قابل آدمی انہوں نے پھر یہ علمہ دیا کہ پھر آٹھنی میں ہے تو وہ جپہ ہی جو کھڑا ہو جاتا ہے جپہ کٹ کے ہونا جپہ کٹ کے ہونا انہوں نے کہا جپہ میں نہیں دینا تو وہ آچھویں ساری لائے وہ پھر آٹھویں بھی بڑھر چلی اب وہ ان کی شرط لگی پچاس پچاس رپائے کی تو وہ بھی غصہ کھا گیا کہ اچھا ہوں ایک نالمی نہیں اس مقابلہ کر سکتی تو شاہ صاحب نے پچاس پچاس کی شرط لگا لی اور ایک مجھے چٹھی لکھ دی اباجان کے نام کہ یہ یہاں پھر ہو گیا تو آپ نے اس کی تیاری اچھی کروانی ہے اگلی جمعہ رات تو وہ چٹھی میں نے اباجان کو دی انہوں نے کہا نہیں انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے شاہ صاحب نے یہ ایک ہفتے میں نہیں مقابلہ تیاری ہو سکتی تو انہوں نے ایک جوابی خات لکھا کہ پھر اس کو پندرہ دن کام از کام آپ دے یہ مقابلہ اس سے اگلی جمعہ رات ابھی کلہ منڈا ہوں اور بزتی بڑیوں نہیں اگر یہ ہار گیا تو وہ پھر انہوں نے مجھے اس کی تیاری کروائی اور تیاری بڑی ٹیکنیکل کروائی اباجان نے کہا کہ بھائی تو سو نیٹ سو شیر جنہ اللہ فنون اور یہ کہ ضروری آت کرنے کیونکہ ہر دوسرا شیر اگر سے جو ختم ہوگا وہ اللہ فنون یہ پہ ہوتا ہے ان میں سے کوئی ایک ہی جا وہاں سے شروع کرنا ہوتا تو اس کے آپ کو تین ساری چیئے انہوں نے کہا یہ کلیاد ساگر پڑا ہے یہ دیوان گالے پڑا ہے یہ لما ہے پر ایک اندر انہوں نے کیچ بھی رکھا انہوں نے کہا اگر تُو نے جیتنا ہے تو اللہ فنون یہ نون سے نہیں جیتنا ہو ان کے بعد وہ نکی پیڑی ہے جو قیدے کے پیچھے نظم لکھی ہوتی ہے وہ بھی سناتے ہیں نا مقابلے میں آپ این غین توئے زوئے کاف جو اکھے کافی اور عدیف پہ ختم ہونے والے ہیں نا غزلیں وہ یاد کر جو شروع اللہ فنون یہ سے ہوتے ہو پر ختم توئے اور زوئے پہ یا آیان غین پہ ہو ادھر وہ ٹھنسکے تو ہم نے بھی وہ سبق یاد دو تین چار غزلیں اٹھائیں جو توئے زوئے پہ این غین پہ ختم ہوتے ہیں یاد کر حافظہ بڑا تھا ظاہر ہے اس دور میں بھائی جی وہی بات ہوئی مقابلہ شروع اب ساتھ ہی نا جی عمارہ جو وہ میڈل سکول ہے اس کے ساتھ ہی ہائی سکول اندر کوئی دیوار نہیں تھی کومن باؤنڈری وال بار اندر وہ سیپریٹ کیمپسز تھے بر نو باؤنڈری والے تو جب ہماری اسمبلی ہوتی تھی تو ان کی بھی ہوتی اب وہ میری مشہوری ہوتی تھی بہت کہ بھئی اگلا جو ہے نا مقابلہ وہ ہے ون ورسز آل ون ورسز آل تو وہ ہائی سکول کی ساری ٹیم اساتزہ ہرمارہ انہوں نے بھی اپنی ساری اسمبلی چوک کے انہوں نے کہا آج میچ مزدار مزدار اب وہ ہائی سکول والے بھی بارے ساتھ آکے بیٹھ مقابلہ شروع ہو گیا بھائی نعیم صاحب مقابلہ تو بہت سخت ہو گیا چھوکے انہوں نے گھارت کی لڑائی لے نہیں چھوٹے سے بچے کچھی پہلی وڑی پہلی یعنی بھی شروع ہو وہ ٹھوٹے گھسے کے ساتھ سے اس وقت میں دونی کا پڑھا بھی گھسے سے بڑا مقابلہ میں بھی پریشان کہ جو میں پڑھوں آگے سے تر تر جواب کوئی دس پدرہ کھڑے ہو جانا جواب میں اور سکول جو تھا اور گھسے کی لڑائی جاری تھی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے کسی وہ یہ علیف کے جواب میں جو ادھر سے پڑھا جا توے اللہ تو وہ ادھر سے وہ جو پدرہ پدرہ کھڑے ہوتے تھے کوئی آدھے منٹ بعد ایک ادھر ادھر سے اٹھا اور اس نے توے کا ایک شیر تو مجھے لگا کہ آپ یہ پھس گئے آپ چھانٹی ہوگی چھانٹی ہے جب وہ پڑھ گئے پہلا توے کا تو میں نے اس کے جواب میں جو پڑھا وہ بھی اسی غزل کا شیر وہ بھی توے پہ جب وہ توے پہ آگے ختم ہوا تو بس ہوگی پھر کوئی نہیں آیا ادھر ادھر سے ان کے استاد ادھر باغ اس کو پوچھ اوہ یا تو کھڑا ہوگی انہوں نے کہا نہیں جواب ہے جواب ہے جواب ہے سر بہت لگ بگ نہیں بھائی دو گھنڈے مقابلہ ہوا اور ایک سو پیسٹھ شیر میری طرف سے اور ایک سو پیسٹھ اس طرف سے پڑھے گئے وہ چکہ ریکارڈ لگ رہے تھے پیسے لگے ہوئے تھے نا تو کسہ مقصر وہ پچاس میرے استاد جیت گئے جو ہائی سکول کے ایڈباسٹر صاحب اللہ دیتا علی لکھرانہ صاحب تھے وی رپیو نہ دیتے کسے نے پانچے دیتے تے اوہ پنجاز انہیں سان اوہ بھی استادہ مہین دے رہتے تے میرے موبلہ چھانور پر یہ کٹھی ہوئے مچاللہ وہ سمربت کے زمانے میں جب ہماری پاکٹ منی ہاں اٹھانے ہوتی تھی سرک شائن تو غریب ہندے تو اس نے امیر شائن پاکٹ میں کہنا شائن میرے پیہ ملکہ آکے گھا رہا ہے میں پورا سال ہیلن بہت مکدی کٹھی ہوئی ابباجان بڑے پشش ہوئی انہوں نے اس لیے یہ بات کری جس طرح انہوں نے وہ انگلیش والی بات کی جی تھی مہم اس نے کہا میں اکثر سوچتا ہوں کہ بڑے تو صاحب صاحب ہیں لیکن میرا جو علمی اور عدمی ورثہ ہے اس کے وارث آپ بنیں گے اچھا تو یہ پھر کالم لکھنا کتاب بہت عرصے بعد لکھنا شروع کیا اف کورس وہ تو میں آپ کو بچوان کی کالی اتھار ہوں تو وہ جنیٹک انجنرنگ جو تھی اور وہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ سعادت میرے اس سے میں آئی پہلا کالم کہاں لکھا روزرامہ دنیا یہ کالم بیسیکلی پہلے میں آرٹیکل لکھتا تھا اوکے اور یہ بھی سکول کالیج سے شروع ہوا فر ایکزمپل جی میں گمر کوئی جھنگ میں جب تھا فرسٹیئر سے کے لیے تو وہاں میں نے دو تین اور لڑکے تیار کی اور میں نے اپنے سوپرنٹ صاحب جو ہسٹل کے تھے ان سے پوچھا کہ ہمارا کوئی ہسٹل کا میکزین ہے وہ کیوں گا ایسا تو کوئی روائی نہیں میکزین تو میں نے کہا جی ہوننا چاہئے کیونکہ مجھے یہ بتاتا ہے صاحب صاحب گمر کالیج میں تھے تو ان کا گزٹ اور راوی یہ مجھے میں نے سنوے ہوئے تھے میں ان کے پاس ایک دفعہ آ پی چکا تھا تو ہمارا تو ایسا وہاں پہ کوئی کالیج کا میکزین ضرور تھا لیکن ہسٹل کا نہیں تھا تو میں نے انویٹ کیا اور میں نے ایک درخواست لیکھی پرنسپل صاحب کے ساتھ سمیلو پریشی صاحب بڑی عدبی شخصیت اور شاعر بھی تھے تو میں ہم اپلیکیشن لے کے ان کے پاس چلے گیا ہمارا عدبی مجلہ گوئی گمر کالیج ہوسٹل کا جان کے ہوسٹل کا تو اس نے بڑا خوشی کے ساتھ ایک اور عباس حادی صاحب اگردو کے پروفیسر ان کے نام مار گیا ان کا بڑا اچھا ایڈیا ہے اور میں اپریشیئیت آپ پرنسپلیشن لے تو میں اس ایڈیٹوری بورڈ بھی آ لیا میں فرسٹیئر کا سکوڑڑ تھا تو ایڈیٹر چیف کوئی فورتیئر والا بنا باپری ایڈیٹر تھرڑی ایڈیر والا وہ کلاس ویز جو رہے ہیں جی جی باپریشیئیت پرنسپلیشن لے میں نے چناب رنگ کے نام سے چناب رنگ کے نام سے چناب رنگ کے ساتھ واقع ہے چناب رنگ اس کا نام تھا اس نے ایک بڑا ہوسٹلی کانٹیبیوشن ویکی اور پھر میں کوئی کمٹوری لاہور پھر میں لیٹرس دیکھنا شروع ہوا پاکستان ٹائمز اور جان پہلے پاکستان ٹیمز پہلے پہلے پاکستان ٹیمز پہلے 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 پہل تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ اس کی دو ریزن تھی ایک کہ میرے پاس ٹائم نکل آیا پبلک ڈیلنگ ختم ہوگی آفیس سمائی سیلڈ ہو گیا اور عوام کو روک دیا گیا مینیمم اینٹری فائل ورک آپ کا ہوتا ہے وہ دو تین گھنٹے کو ہوتا ہے تو میرے پاس ٹائم نکل آیا تو میں نے سوچا کیا کروں اچھا میں بے چین روح مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ایسی چیلنجی لے گیا اور اس کو کرنا شروع کرنا پڑتا ہے میں ملہ نہیں رہ سکتا تو اس کے لئے میں نے کہا پہلے میں نے وی لاغ شروع کیا اپنے یوٹیوب چینل کو ایکٹیو کیا وہ وی لاغ میں نے ایسے موبائل کو سامنے رکھنا اور ایش تری کی اوٹ میں اس کو سامنے کھڑا کرتا ہے وی لاغ دس ملوے میں بن جاتا ہے تو میں نے کہا یہ بھی بڑا کام کوئی نہیں ہے تو دس ملوے میں ختم ہو گیا اب کیا کریں تو میں نے سوچا کہ میں کولم لکھتا ہوں وہ روز نمہ دنیا میں شروع کیا اور دوسری وجہ یہ تھی کولم لکھنے کی ایک تو ٹائم مل گئے دوسرا یہ گھرے لوں لڑائیاں نچاکیاں طلاق یہ شروع ہو گیا یہ لوگ ناؤن میہ بی بی کی ایک دوسری کو شکل نہیں پتہ داری لڑائی یہ شروع ہو کہ گھر میں بچے بھی ہیں وہ سارا ٹائم جب گھروں میں لوگ بیٹھ رہے بڑی ہاں طلاق لڑائیاں اور طلاق کلامیاں تو میں نے کہا یار یہاں پہ کوئی پوزیٹیوٹی اور پھر نگے اور خوف و عراس جی خوف و عراس بندہ بندے سے ڈرنر لگ گیا ہے ماں باپ اولاد سے دور ہو گیا بلکل ایسی ہی ہوا ایسی اموات ہوئی بے شک ایسی ہوا کہ اولاد نے باپ کو نہیں اٹھایا اور باپ کو ڈبل ون ڈبل ہاتھ نہیں لگایا کہ کہیں اور لوگ کروں کو تعلہ لگا کے بھاگ گیا چیزیں بھی پک اٹھا رہے تھے باہر سے کون مل لی تو اس نے مجھے بڑا میں نے کہا یہاں پہ there has to be something done اور کوئی پوزیٹیوٹی کی بات ہو کوئی ان سے بات کی جائے اور اولاد کا ذریعہ تو یہی تھا کولم یا وی لاغ وی لاغ میں پہلے کر رہا تھا تو میں کولم کی طرف آگیا وہ پھر جمعہ کو ہر فرائیڈے کو میں نے سفر شروع کی ریگلر کولم اور اس میں پھر میں نے وہ شہر عمی طالب کی صدایں تیسرا یہ چھتا کولم جی جی میں نے پڑھا وہ بہت ویرل ہوا لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا جس میں میں نے کہا کہ وہ جو کفار مکہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ بہت خوبصورت کولم تو وہ میں نے کہا لاغ نوم تو وہ تھا جو تین سال بے شک بے شک کہ وہ درختوں کی چھالیں نکال کے اس کو جلا کے اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو اصحاب ساتھ تھے اور ان کے قبیلے کے خاندان کے لوگ وہ چھالیں سر جلا کے اس کی راک پانی کے ساتھ پیٹے تھے اور آپ کے فریج بڑے پڑے آپ کے ٹی وی چینل سارے چل رہے ہیں کیبل چل رہی ہے اور آن ڈیلیوری پیزے بھی آ رہے ہیں اور آپ کی لڑائییں نہیں ختم ہوتی میرا وہ میسج تھا شہر بے بی طالب کی صدایں کہ جی وہ صدایں سنیں جی جی میں نے پڑھا تھا آپس کی لڑائی جھگڑے بند ماولیس خاند وہ بہت اور وہاں سے آگے پھر وہ ساتھ شروع ہو گیا کالم نگاری کا پھر میں نے دیکھا کہ جی ایک تو لکھ لیتا ہوں تو ابھی بھی ٹائم ہے تو پھر میں نے ڈیلی ٹائمز کا جو مین ایڈیٹوریل پیج پہ مین اوپن ہے مین آرٹیکل وہ بھی ساتھ شروع کر یا دو مہین بعد وہ بھی ابھی یہ پی ایچ ڈی تک جاری رہا چار سال مسلسل آئی وز پرابلی دی اونلی سیول سرونٹ پاکستان جو دونوں زبانوں میں میکلی چھپتے رہے جمعہ کو روز نمہ دنیا اور اتوار کو ڈیلی ٹائمز آچھا جس میں آپ نے دیکھے پبلک سرونٹ ہونے کے ناتے آپ نے زیادہ میرے خلال ایشوز بھی سوشل ایشوز بھی کال ایشوز بھلی بھی شکریہ